پہلا جو اصول ہے وہ کیا ہے پہلا اصول یہ ہے کہ صلفی دعوت کے اندر علم کی بہت زیادہ اہمیت علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم جو صلف امت کا تھا اس کی وہ دعوت دیتے رہے اس کا علم اور اس علم کا احتمام اور اس پر توجہ دینا ہماری ذمہ داری ہے کوئی صلفی دعوت کا اگر کوئی دعوے دار ہے تو سب سے پہلے اسے جاننا چاہئے کہ اس دعوت کی بنیاد علم سے شروع ہوتی ہے اس دعوت کی بنیاد علم ہے اس دعوت کے اندر علم کا احتمام علم کی توجہ علم حاصل کرنے کی فکر جستجوع یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ علم شریع علم ہونا چاہیے دیکھا آپ نے شریع علم اور دین میں تفقہ دعوت کا کوئی بھی نعرہ بلند کرنے کے لیے آ جائے تو ہم اسے اسی پہلے اصول سے چیک کر سکتے ہیں ڈس اصول ہیں نا یہ ڈس اصولوں کو مسنڈپ نے کسی ترتیب سے بیان نہیں کیا ہے کہ پہلے یہ بنیاد ہے دوسری بنیاد یہ ہے تیسری بنیاد یہ ہے یعنی بھی ترتیب نہیں اس باتیں ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس لکھ ہے لیکن ایسی کچھ ترتیب نہیں بنائی ہے کہ یہ پہلے چاہیے اس کے بعد یہ اصول چاہیے لیکن آپ اگر دیکھیں تو اتفاقی طور پر ہی سہی ہے نا یہ پہلا اصول واقعی پہلے نمبر کا اصول ہے اصول اصل کی جو میں جس کے معنی ہے جڑ کے ہوتے ہیں جڑ بنیاد فاؤنڈیشن تو سلفی دعوت کی بنیاد کس پر ہے علو شریع پر تفقہ فی الدین پر دین کا علم دین کی گہری بصیرت اور شریعت کا علم ہونا چاہیے یہ پہلا اصول ہے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں انشاءاللہ آئیں گے ہم یہ سرسری طور پر ہم صرف اس کے دس اصولوں پر گزرنا چاہ رہے ہیں تاکہ موٹی بات پہرے ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمارے سلفی دعوت کے یہ دس اصول ہیں دوسرا اصول کیا ہے اسلام کو عملی طور پر زندگی میں برتنا اسلام زندگی میں نافذ ہوتا ہے اس لیے ایک آدمی کھڑا ہو دعوت دینا شروع کر دے سلفی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دے اس کا چہرہ سلفیت کے مطابق نہ ہو اس کا رہن سہن سلفیت کے مطابق نہ ہو اس کی نماز سلفیت کے مطابق نہ ہو اس کا کاروبار اس کا بزنس سلفیت کے مطابق نہ ہو تو پھر کس طرح کی دعوت دیتا ہے علم کے بعد عمل چاہیے کی نہیں چاہیے علم کے بعد عمل چاہیے یہ علم شرعی ہے دین کا تفقہ ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس علم کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اسی لیے امت کے سلف کے یہاں جو دعوت پائی جاتی تھی کچھ زبان سے پہلے کردار کی دعوت ہوا کرتی زبان سے پہلے کردار کی دعوت ہم نے زبان نہیں کھولا ہے ہمارا چہرہ ہمارا خلیہ ہمارا رہن سہن ہماری عبادات ہمارے معاملات ہماری تجارت ہمارے سماجی تعلقات ہمارے عائلی تعلقات ہماری سیاسی ہماری سیاسی سوچ اسی سے وہ ہمیں جان لیتا تھا کہ ہم کس نظریہ کے ہیں کس حقیدے کے ہیں اور یہ جو چیز دیکھتا تھا یہ ہماری طرف سے ایک عملی دعوت ہوا کرتی تھی جسے وہ قبول کر لیا تو یہ بہت بنیادی چیز ہے بہت بنیادی چیز اور یہی برک ہے یہی پہچان ہے دعوت سے متعلق جو آیت کریمہ ہے ہے نا اس میں خاص طور پر اس کا ذکر ومن احسن قول ممن دعا الاللہ وعمل صالح وعمل دیکھا آپ نے یہ اسی تطویر کے عملی کی طرف اشارہ ہے کہ زبان سے دعوت دینے والا ہو ضروری ہے کہ وہ عمل میں بھی اسے برتنے والا ہے یہ بہت زیادہ بنیادی چیز ہے ابھی چیزیں باری کیا جو اندر کی ہیں وہ آئیں گی کہ تطویر کے عملی میں کیا کیا چیزیں کس ترتیب سے دیکھی جائیں گے پہلے کیا دیکھا جائیں گے کیونکہ اس میں لوگ خلط ملط کرتے ہیں ایک آدمی منحج سے ہٹ کر کے کوئی دعوت کا کام کرتا ہے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کا منحج دعوت کا سلفی دعوت کا منحج نہیں ہے تو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہتے ہیں اس کے پاس فلاں خوبی تو موجود ہے کیا کہتے ہیں فلاں خوبی ہے اس اندر یہ اچھا ہی ہے اس کے ہاں یہ بھلائی ہے یہ بہت بڑا خیر پایا جاتا ہے اس کا یہ کارنامہ تو دیکھو اس کا یہ کارنامہ تو دیکھو پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا اعتبار پہلے ہے اس کا اعتبار پہلے ہے اس لیے عملی تطبیق میں پہلے کیا چاہیے اور پھر بدتر تیب بعد میں کیا چاہیے اس کی وہ خوبی ابھی نہیں چاہیے ہمیں اور جس مشن کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے اس کے لیے مطلوبہ خوبیاں مطلوبہ صفات اس کے اندر پایا جانا ضرور ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے اچھا دوسرا یہ ہو گیا نا تو اس کی خیرس یعنی کیا مطلب اس کی کوشش اس کی لالچ اس کی تڑپ اسلام کو عملی طور پر زندگی میں بڑھتا ہے یہ سلفی دعوت کی بنیاد ہے اگر ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے کبھی اس کی دعوت سلفی دعوت نہیں ہے حریت کا علم دین اسلام کی فطح اور گہری بصیرت اس کے پاس بنی آپ دیکھیں پھر شرح میں آئے گا جب سلسلہ چلے گا تو شرح کی ذنب میں باتیں آئیں گی صحابہ میں سے بعض صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر کے دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں پیش کرنا چاہتے ہیں قرآن سنائیں سنت سنائیں لوگوں کو ترغیب دلائیں نصیحت کریں بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دی نہیں جاتا کیا محسوس کیا کیا سوچا انہوں نے تیرے کہ ان کی تقوی کے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں تھا ان کی علاہیت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے میں امانت دار ہے اس میں کوئی شبہ نہیں تھا ان کی جذبے میں ان کی چاہت میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں جا سکتے جب اسرار کیا انہوں نے کہ میں جذبہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کو خیر پہنچاؤں انہوں نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا کیا مطلب ہلاکت کا راستہ ہے جبان کھولنے کے بعد اس پوری قوم کی ذمہ داری تمہارے سر پر آ جائے گی اگر تم نے کچھ غلط اگر بتلا دیا تو اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا ہلاکت تمہارے سر آ جائے گی اس سے سنگینی کا اندازہ لگاؤ اس میں کتنی باری کیا ہے آج کھلے عام منحج کا بگاڑ عمل کا بگاڑ دکھائی دیتا ہے اس میں منع کیا جاتا ہے تو لوگ اس پر کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ سرسر صاف فیصد اس کا حق دار ہے کہ دعوت کا کام کرے dictator اطلاع ہے میار بدل گئے ہیں اس کے شہرت کے حوالے دیا جاتے ہیں اس کے ادارے کے حوالے دیا جاتے ہیں اس کی محنتوں کی کوششوں کے حوالے دی جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کا اعتبار کا شریعت میں ہے کتنا اعتبار ہے کس چیز کا اعتبار ہے دعوت ہے نا یہ سلفی دعوت ہے ایک امانت ہے جو موجود ہے اسے پوری دیانتداری کے ساتھ امت تک پہنچانا ہے تو کن بنیادوں پر وہ سلفی دعوت قائم ہے اس سے لیگت ہونا ان بنیادوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری تب جا کر کے ہم اس دعوت کو آگے بڑھا سکیں ایسے یہ تیسرا اصول کیا ہے اب علم ہے تو علم کی روشنی میں اس پیغام کو آگے بڑھا یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بھولانا بصیرت کی روشنی میں بصیرت ایک ہے بسارت آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کو بسارت کہتے ہیں ایک ہے بصیرت کہتے ہیں وہ دل کی نگاہ کو کہا جاتا ہے بصیرت نگاہ کی روشنی اور بصیرت دل کی روشنی بصیرت کیا ہے دل کی روشنی علم کی گہرائی اور بصیرت کی تعریف میں بصیرت کو سمجھانے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر شریعت کا علم بھی چاہیے اور شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ تعاوت کے لیے جو بہت ساری شرطیں درکار ہیں وہ شرطیں بھی پوری ہونی ضروری ہیں مثال کے طور پر تعاوت میں ہمیں پہلے کیا پیش کرنا چاہیے اس کی معلومات بھی اس سے ہونی چاہیے مخاطب کون ہے ایک ایڈگری ہے نا مسلم ہے کی غیر مسلم ہے مسلم ہے تو کس طبقے کا ہے آج مسلمانوں بہت سارے طبقے ہیں سنی ہے کی شیعی ہے سنی ہے تو وہ کیا ہے پریلوی ہے کی بدتی ہے کیا ہے مثال کے طور پر یا ایسے ہی مثال کے طور پر اگر غیر مسلم ہے تو وہ خودپرست ہے مسنی ہے اہل کتاب میں سے ہے تو یہودی ہے کہ عیسائی ہے مجوسی ہے یا مثال کے طور پر وہ ملہید ہے بیدین ہے ہے نا ایتی اچھتے ہیں اس کو کچھ نہیں پتا وہ کسی چیز کو نہیں مانتا اس طبقے کا ہے یہ سب بھی بصیرت کے اندر شامل ہے پھر اس کے اندر بصیرت میں یہ بھی شامل ہے کہ کن حالات میں ہمیں زبان کھولنی ہے کن حالات میں زبان نہیں کھولنی ہے یہ خود دعویٰ ہے یہ خود دعویٰ ہے ہمیں معلوم ہے کہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور ہمارے پاس علم ہے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ یہ غلط لیکن حالات ایسے ہیں کہ بولنے کے لائق ہے یا نہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے وہ سب تا زبان کھول دیں ہم بول دیں ٹوک دیں اور فائدے کے بجائے اس سے زیادہ کیا ہو جائے یہ بھی عمر بالمعروف کا سب ٹائم ہے سب ٹائم نہیں ہے شر زیادہ ہے خیر زیادہ ہے دونوں برابر ہے کیا غالب ہے کیا کم ہے یہ پورا اس کی پوری معلومات کا نام کیا ہے بصیرت یعنی ایک تو نساب جاننا کتاب و سنت اور سلف کے منحج کا علم اور اس کے بعد اس کو پیش کرنے کے لیے جو لبازمات ہیں کنارے کنارے ان تمام چیزوں کو جاننا اس کو کہتے ہیں بسی تو ایک طالب علم ہوتا ہے نا کبھی ایک نو عمر بچہ ہے مثال کے طور پر یا میدان کا نو وارد ہے یعنی نیا نیا آیا ہے میدان اب اس کو قرآن کی آیتی آت ہے اس کا ترجمہ معلوم ہے اس کو حدیث معلوم ہے اس کا ترجمہ معلوم ہے اس کو فلاں کا قول معلوم ہے اس کا ترجمہ معلوم ہے فکر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں بولنا چاہے نہیں بولنا چاہے بول دے گا تو مسئلے کھڑے کر دے ہے کی نہیں یا مثال کے طور پر اب اس کو معلوم ہے اتنی علم کی بنیاد پر وہ کسی کے ساتھ مناظرہ ڈھان گیا مناظرہ ڈھان کر کے بیٹھ گیا کیوں ہوں اس لئے اس کو علم ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ مناظرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کب ان سے سب ایسا ٹائے کرنا چاہیے نہیں ٹائے کرنا چاہیے حالات کیا ہیں ضروف کیا ہیں اسی لئے پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے باقیدہ سراحت بھی ہے اس کی حدیثوں کے اندر کہ کبھی کبھی جو سامنے والی لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ محدود ہوتی ہے ان کا ذہن اتنا زیادہ وسیع نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو کیج کر سکے تو بجائے فائدہ پہنچنے کے اس کا نقصان ہو جائے تو پہرحال یہ نکمت بھی ہے کہ بصیرت میں علم وزیادہ علم بلس یعنی علم کے ساتھ شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ یعنی کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سنت توحید سنت کھرک بدات اور ساری چیزیں اس اب جاننے کے بعد ہمیں یہ بھی جاننا ہے حالات کیا ہیں ضروف کیا ہیں مخاطب کون ہے کب بات کرنی ہے کب نہیں بات کرنی ہے پھر دعوت کے اندر مراتب بیان کیے گئے ہیں ادھو علیہ سبیل ربکہ بالحکمہ والمعزت الحسن و جادلہم باللتی احسن کب ہمیں نصیحت کرنی ہے کب ہمیں حکمت سے بات کرنی ہے اور کب ہمیں کب ہمیں اچھے طریقے سے مباحثہ کرنا ہے دلیل پیش کرنا ہے دلیل کا جواب دینا اس ساری چیزیں ہمیں جب بالم ہوگی تو ہم علا بصیرہ ہم کیا ہو جائیں گے بصیرت کے مطابق کام کرنے والے اس کے بعد سلفی دعوت کے اندر عامال بعد میں ہیں ایمان و عقیدہ پہلے عامال بعد میں نماز دین اسلام کا بہت بڑا ستون ہے بہت بڑا لیکن ایمان سے با ایمان کے پہلے نہیں ہے ایمان کے بعد لیکن اب نماز کی اہمیت بہت ہے نماز کی اہمیت بہت ہے ارکان اسلام میں سے چلو نماز کی دعوت دینا شروع کر تو کیا ایسی کریں گے پہلے عقیدہ صحیح کرنا ہوگا بعد میں نماز کام آئے گی پہلے نماز کی محنت کر کے فائدہ کیا ہوگا کسی نے لا الہ الا اللہ سے صوفیت مراد لے لیا کسی نے لا الہ الا اللہ سے ربوبیت مراد لے لیا کسی نے لا الہ الا اللہ سے ہر طرح کے معبود لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب کوئی معبود نہیں ہے یہ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے اللہ تعالیٰ کے سب معبود ہیں جگہ جگہ ہیں گلی گلی میں ہیں لیکن وہ برحق نہیں ہیں باطل ہیں پہرحال تو کئی طرح کے معنی لوگوں نے لے لیے یہ حالت ہے لیکن سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے عقید توحید علما عملا تعلیما و دعوت علم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا اس کی تعلیم دینا لوگوں کو اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچا یہ اصول ہے صرف پانچوہ اصول اس کا بھی وہی حال ہے کیا ہے بھائی پانچوہ اصول کیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام اس پر عمل کرنے کی پوری تڑپ سنت رسول پر عمل کرنے کی کوشش لالچ تڑپ اور ایسے ہی لوگوں کو سنت کی طرف بلانے کی چاہت اور کوشش جائزہ لے کر کے دیکھا جا سکتا ہے میدان دعوت میں اتنے لوگ پھیلے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ یہ اصول برت کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ کو جذباتی طور پر نبی کا نام رسول کا نام اور ان کے نام پر مر مٹنے اندولن کرنے دھرنا دینے یہ سب تو آپ کو ملے گا لیکن عاملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی زندگی میں کتنی ہے ان کی دعوت میں کتنی ہے اہمیت سنت کی اس کا آپ کو بہت کم میرے بھائیوں تطویر میں آپ کو ملے گا ایسے لوگ بھی ہمارے میدان دعوت میں ہیں مسلمانوں کے بیچ جو نبی کے نام پر جان دینے کے لئے تیعہ محبت کے مسئلے میں جذباتیت کے آخری حد پر پہنچے ہوئے ہیں لیکن یہ محبت صرف جذباتی ہے محبت کی دلیل اتباع ہے محبت کی دلیل اطاعت ہے محبت کی دلیل آپ کی اداوں کو آپ کے قول فیل کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے اس کا عاملی ثبوت پر اہم کرنا ہے سب جکر کے آدمی صحیح مانوں میں سنت کا علم بردار بھیس ہے لیکن صرفی دعوت حمد اللہ اس کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ سنت رسول کا علم حاصل کیا جائے سنت رسول پر حد درجہ کوشش کی جائے اس پر عمل کرنے کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دیں آؤ اللہ کے نبی کے سنت کی طرف آؤ نبی کے سنت کی طرف کسی امتی کو ایسا نہ بناو کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ اس کی باتوں کو فالو کرو اور ایسے فالو کرو کہ کسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آ جائے تو اس کو بھی خاطر میں نہ لاؤ ایسا مقام کمت میں کسی کو ہرگز نہ دو یہ سلفی دعوت کے اسوروں میں سے ہر ایک محترم ہے ہر ایک کا مقام ہے ہر ایک کا درجہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل یہ سب سے اونچا مقام دین اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندہی کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر یہ دین اسلام ہے دو لفظوں میں یہی ہے جماع الدینی اصلان یہ تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے شیخ اسلام رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا جماع الدینی اصلان دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ دو بنیادیں اللہ یعبدا اللہ و اللہ یعبدا اللہ بیما شرع اللہ ہی کی عبادت کی جائے اللہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جو اللہ نے مشروع کیا ہے اور جو مشروع کیا ہے کو اپنے نبی کی زبانی نبی کے ذریعے سے امت تک جو کچھ مشروع کیا ہے کو اللہ کی نبی علیہ السلام کے قول فیل تقریر کے اندر ڈھلا ہوا ہے یہ قرآن کریم آپ کی زندگی میں ڈھلا ہوا ہے اسی کی تشریح ہے جو نبی کی زبان سے ہم سنتے ہیں اسی کی تفسیر ہے جو نبی کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں اسی کی تشریح ہے اور اس کا بیان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال افعال تقریرات فتاؤں فیصلوں میں ہم دیکھتے ہیں اچھا ہے اور اسی کی دعوت دینا سنت کی دعوت دینا سنت کی طرف لوگوں کو بلانا میرے بھائیو سنت کی طرف بلانا کس کی سنت نبی کے سنت آپ کے صحابہ کے سنت اپنے طریقے اپنے بینر اپنے اسٹیج اپنے امام اپنے پیر اپنے قائد اپنے سربراہ اپنے رہنماء کی طرف نہیں بلانا ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں لوگوں کو بلانا ہے دعوت دینا چھتا اصول چھتا اصول اصول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کیا ہے جو سنت کے علماء ہیں ان سے گہری وابستگی ارتباط مصبوط تعلق ہونے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کا گہرا ربط تھا صحابے کرام میں صغار صحابہ کا کبار صحابہ سے گہرا ربط تھا تابعین کا صحابہ سے گہرا ربط تھا سبے تابعین کا تابعین سے گہرا ربط تھا اور اسی نہج پر آگے بڑھتے جلے جاؤ امت کے عیمہ جو بڑے تھے ان سے جھوٹوں کا گہرا ربط تھا سنت کے عیمہ تھے سنت کے یہ سلفی دعوت کی اصولوں میں سے اس سلفی دعوت کو چھوڑ کر کے سلفی دعوت کے علاوہ جتنی دعوتیں جتنے محاص دعوت کے جتنی فرقے جتنی ٹولیاں دعوت کے نام پر چل رہی ہیں کام کر رہی ہیں ان لوگوں کا عام طور پر مسئلہ کیا ہے یہ لوگ سنت کے علماء سے نہیں بلکہ اپنی پسند کے علماء سے جھڑتے ہیں جن سے ان کا ارتباط ہے جن کے فکر سے وہ جھڑے ہوئے ہیں جن کی رائے سے ان کا اتفاق ہے جن کی سربراہی میں کوئی جماعت یا کوئی فرقہ کوئی گروپ چل رہا ہے اس سے وہ وابستہ ہیں اسی سے ان کا ربط ہے یہ خلی اسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب ستاوہ میں لکھا ہے کسی امتی کے لیے حلال نہیں ہے حرام ہے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے کہ کسی بھی شخص کو امت میں کھڑا کر لے یعنی مقرر کر لے اور اسی کی بات پر حق اور باطل کا فیصلہ کرے اور اسی کی بات پر کسی سے دوستی اور دشمنی رکھے یہ ہر کس جائز نہیں ہے سوائے سنت کی بنیاد ہم نے کسی کو تیہ کر لیا کہ یہ ہمارا بڑا ہے اب اس سے جو جڑتا ہے وہ ہمارا ہے اس سے جو نہیں جڑتا ہے وہ ہمارا نہیں اس سے جڑتا ہے وہ ہمارا دوست ہے اس سے جو نہیں جڑتا ہے وہ ہمارا یہ حلام ہے کسی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر سنت کا علم رکھنے والے جو علماء ہیں ان علماء اور اس پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ انہی کی بنیاد پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں پرنہ کسی اور کو ہم خاطر میں اس معنی میں نہیں لاسکتے کہ اسی کی بنیاد پر اختلاف کریں بنیاد سنت ہوگی سبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بہاہیات تھے آپ کی ذات سے آپ سے بلاقات کرنا آپ سے براہ راست علم حاصل کرنا اور آپ دنیا میں نہیں رہے تو اب آپ کے لیے آپ کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھی جائے گی جو سنت پر چلتا ہے وہ دوست ہے جو سنت پر نہیں چلتا ہے وہ دوست نہیں ہے چاہے وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اس پہ تو یہ پیمانہ بتایا گیا ہمیں کہ چاہے تمہارا تمہارے باپ ہوں تمہاری بیویاں ہوں تمہارے بھائی ہوں تمہاری کمبے قبیلے والے ہوں سمجھ رہے ہیں نا کسی کو خاطر میں نہیں لاسکتا ہے ایک مسلمان صحیح معنوں میں اللہ کے ربی کی سنت کے مقابلے میں تو سنت سے جیسے وابستگی ہے ایسے علماء سنت سے گہرا ربط ہوئے ہیں سنت کے مقابل میں بیداد بیداد سے دوری ہے ایسے اہلِ بیداد سے دوری ہے تو ایسے علماءِ بیداد سے دوری ہے بیدادیوں کے دائیوں سے دوری ہے سب سے دوری بالکل ایک دم ایاکم و اہل الہوائی والبیدع ابو قلابہ قالبن ہیں اور بھی اقوال ہیں خبردار نفس پرستوں بیدادیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا فَإِنَّهُمْ اَقْشَأَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ظَلَالَتِهِمْ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں اپنی گمراہیوں میں ڈوبو نہ دیں اپنی گمراہی میں کو نہ دیں اتنا خطرناک اتنے اقوال ہیں اہلِ بیداد سے دوری کے اہلِ سنت سے وابستہ ہونے پھر یہ چھتا مسئلہ چھتا اصل چھتا اصول بنیاد ساتوہ اصول کیا ہے جتنے سرکے اتنی ٹولیاں جتنی گیرو نفس پرستی کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں جن کی بنیاد کتاب نہیں جن کی بنیاد سنت نہیں جن کی بنیاد سلف امت کا راستہ نہیں ان سب کو جماعت نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ پارٹیاں ہیں یہ کیا ہیں پارٹیاں خاص نظریے کے ساتھ خاص فیچرز کے ساتھ خصوصیات کے ساتھ خاص اہداف اور مقاصد کے ساتھ جو پارٹیاں جو ٹولیاں جو جماعتیں جو دھڑے جو فرقے بنے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں دوری اختیار کر لیں اب یہ بات جب کہتے ہیں سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ہے یہ یعنی کوئی جزوی چیز نہیں کوئی جانبی چیز نہیں سیکنڈری چیز نہیں بلکہ اصولوں میں ہے یہ سلفی دعوت سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ہے کیا الابدعاد دوری اختیار کر لینا قصے عن الحزبیات پارٹیوں سے والجماعات الاسلامیت سریا اور جو اسلامی جماعتیں ہیں سری کوشیدہ کیا اسلام چھپانے کیلئے ہیں اسلامی شریعت کی کوئی بات چھپانے کیلئے ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں نشرو اشاعت کر رہے ہیں ہے کی نہیں چھپ آنے والی چھپ چھپ کے کیوں کون سا نظریہ آپ کا ہے جو آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں ظاہر کرنا چاہتے جماعتیں ایسی ہیں تو بلکل چھپ کے چھپ کے اندر اندر کام کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو سری جماعت آج بھی ہیں اس زمانے میں بھی تھی قدیم زمانے میں بھی اور آج بھی کچھ لوگوں کے اپنے حطاپ اپنے مقاسید ان کے دعوت کے کچھ پوائنٹس ہیں جو کیا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے وہ بناتے ہیں لوگوں کو اپنا لیکن علانیہ نہیں بناتے ہیں بلکہ چھوٹی چھپے چھپے کو کام کرتے ہیں دہن سازی کرنا رین واش کرنا لوگوں کو آمادہ کرنا لوگوں کو اپنی تھیاری اپنا نظریہ سمجھانا ان کے دماغوں میں بیٹھانا اور اس کے بعد ان کو اپنے قریب لانا ایسا نظریہ ایسی سوچ ایسے عمل کرنے والی جماعتوں سے کیا کرنا دوری اختیار جب ہی بات کہتے ہیں ہم لوگ تو ہم کو کیا کہتے ہیں معلوم لوگ غیر سلفی دعوت والے ہم کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ امت میں توڑنے کا کام کر رہے ہیں کہیں دوری اختیار کرو آج امت کو بتحید ہونے کی ضرورت ہے ایک ہونے کی ضرورت ہے ایسے نازک موقع پر یہ سلف ہی کہنے والے لوگ حدیث کہنے والے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری جماعتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ جتنے فرقیں ہیں جتنی ٹولیاں جتنے لوگ ہیں نا ان سب سے کیا ہو جاؤ ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لو دوری اختیار کر لو یہ کون سا کام ہے دشمن ہمارے خلاف ہے دشمن ہمیں کھا لینا چاہتا ہے ہمیں ایک صفحہ ہرتی سے مٹا دینا چاہتا ہے اور اس موقع پر ایک ہونے کی ضرورت ہے یا اتحاد کی دعوت دینا چاہیے تو یہ لوگ کس کی دعوت دے رہے ہیں ان سے بائیکارٹ کنارہ کشی سلفی دعوت یہ اصول ہے نا اصول ہے جب آپ اصول دعوت کی اور کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر سلفی دعوت کے اہداف اور اغراض بھی بتائے جائیں گے کیوں سلفی دعوت سلفی دعوت کا مقصد کیا ہے سلفی دعوت کی غرض و غائت کیا ہے کیوں سلفی دعوت دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک چیز کیا ملے گی مارم بابا آپ چیز ملے گی آخرت کی نجات دنیا میں اللہ کے سچے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا جو نبیوں کی ذمہ داری تھی تبوت کا سلسلہ ختم تو یہ ایک ذمہ داری سلفی دعوت کو عام کرنے کی پھیلانے کی اس امت کے علماء جو علم حاصل کر کے پھیلائیں ان کی ذمہ داری اور آخرت میں اس کا حدف کیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی جنت سے سرفراز ہو جائیں اللہ کی رضا مندی حاصل کریں ہمارا درجہ انبیاء صدیقین شہدہ کے بعد صالحین میں شامل ہوئے انہیں آخرت کی نجات اس سلفی دعوت کے مشن کو چلنے کا لے کر کے چلنے کا ایک حدف اور مقصد ہے تو دنیا کی بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر لینے اتحاد کے نام پر دنیا میں تال میل بلانے کا کیا فائدہ ہے بھائی جب عقیدہ الگ ہے فکر الگ ہے سنت موجود نہیں ہے عقیدہ توحید موجود نہیں ہے شرک ملاوٹ ہے بیداد کی ملاوٹ ہے تو کس بنیاد پر کیسے اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اتحاد کا مطلب اتحاد کا اتفاق کا مطلب مطلب اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اپنے اپنے دین اور عقیدے اپنے اپنے نظریہ کے مطابق چلیں اور خالی ایک پلیٹ میں اکٹھا ہو جائیں یہ تو مقصد یہ نہیں ہے اتحاد اس وقت ہوتا ہے جب سب کا عقیدہ سیم ہو سب کا منحج سیم ہو سب کے یہاں سنت ہو سب کے یہاں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو سب کے یہاں بیداد کا کوئی شائبہ نہ ہو سب کے یہاں نفس پرستی کا کوئی گزر نہ ہو سب کے یہاں فرقہ واریت کی کوئی ذہنیت نہ ہو سب ایک توحید پر اور ایک نبی کے سنت پر اور صحابہ کے فہم پر چلنے والے ہوں سب اسی پر اکٹھا ہوں گے تب تو اتحاد ہوگا پرنہ ایک ٹرین کے ڈبے میں بھی سو قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ایک بس کے اندر بھی پجاس قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ایک چھوڑی بڑی گاڑی کے اندر بھی سات لوگ آٹ لوگ الگ الگ عقیدے نظریہ کے رہتے ہیں تو کیا وہ اتحاد ہے اتحاد تو نہیں ہے نا وہ اس لئے بھیڑ کا نام الگ الگ نظریہ کے ساتھ اکٹھا ہو جانے کا نام اتحاد ہے ہی نہیں اتحاد میں وحدت اللہ قیدہ یہ بہت بنیادی چیز ہے ایک ہی راہ کے راہی ہوں ایک ہی فکر پر چلنے والے ہوں ایک ہی نظریہ کے ہوں ایک ہی حدف پر چلنے والے ہوں سب جا کر اتحاد بنے گا اور یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسی بنیاد پر اتحاد ہے جب یہ ایک ہے تو دور بھی رہیں گے تو اتحاد مانا جائے گا اس پر چلیں گے تو الگ الگ دور دور رہنے کے باوجود بھی کیا ہوگا وہ تحد مانے جائیں گے کیونکہ اتحاد عقیدہ منحج سوچ نظریہ راہ اس کا اتحاد ہے جس معنی کٹھا ہو جانے کا نام اتحاد فکر اور رائے کا عقیدہ اور منحج کا سوچ اور نظریہ کا عمل اور کردار کا دعوت اور نشر و اشاعت کا مشن ہے ان سب میں ہی وحدت ہونی چاہئے یکتائی ہونی چاہئے سب جا کر دیں اسی لئے ہم یہاں پر ہیں یہاں پر ایک آدمی ہیں یہاں پر دو آدمی کی ہے دوسرا آدمی دوسرے ملک میں تیسرا چوتھا آدمی تیسرے ملک میں ہے انہیں متحد کہا جائے گا انھیں ایک کہا جائے سمجھ رہے ہیں نا یہ فرق ہے اصل مسئلہ عقید منحج فکر اور رائے کا ہے یہ ایک ہو نہ چاہیے ہے کی نہیں ہم ساری دنیا میں اس کو ڈھونڈ کر کے بلاتے ہیں جو ہمارے عقیدے کا ہے جو توحید کا ہے جو سنت کا ہے بقیہ لوگوں کو تو نہیں بلاتے ہیں تو وہ وہاں ہے تب بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے اس عقیدے کا ہے افریقہ میں بھی ہے تو ہمارا ساتھی ہے مشرق میں بھی ہمارا ساتھی ہے مغرب میں ہے تب بھی وہ سلسلفی ہے ہمال جنوب میں رہنے بسنے والا ہے تب بھی وہ کیا ہے وہ اسی عقیدے پر چل رہا اس لیے وہ اسی عقیدے پر متحد ہے اتحاد اس کا نام ہے اس لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ جتنے فرقے چل رہے ہیں جن کے عقیدے کی درستگی نہیں ہے سنت کی درستگی نہیں ہے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے تو یہ بجا طور پر ہے یہ بیجا نہیں ہے بلکہ ہم یہ دعوت دینے میں اور اس اصول کو دنیا کے سامنے پھیلانے میں حق بجانی ہے سمجھ رہے ہیں نا اس لیے یہ غلط ہے بھی نہیں ہونے چاہیے فرقلاتیں لوگ آ کر کے دیکھو دیکھو لوگ جو ہیں نا وہ اتشار پیدا کر رہے ہیں دشمن ہمارے خلاف ہے پڑی دنیا ہمیں بٹھانا چاہتی ہے سارے دنیا اسلام کے خلاف ہے تیرے بھائیوں یہ بھی ایک سچائی ہے کوئی مانے نہ مانے دنیا کو غیر اسلامی دنیا کو اگر خطرہ بھی ہے تو آپ سے خطرہ ہے ان کے پاس خالص ہے خالص جن کے ہاں صحیح عقیدہ نہیں جن کے پاس صحیح منحج نہیں وہ تو بہت جلدی ہاں بہت جلدی دوسروں کی خاتے میں چلے جائیں گی سمجھ رہے ہیں نا دجال جب آئے گا اس کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہوں گے ایسی لوگ ہوں گے جن کے عقیدے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے جن کے پاس ایمان کی کوئی سلابت نہیں ہے جن کے پاس سنت کے گہرائی نہیں یاد ہے نا دجال کے واقعے میں اس نوجوان کا واقعہ نوجوان کا واقعہ جب اس کے سامنے دجال کا سامنا ہوا اور بات چیت اس نے کہا کہ نہ میں تجھے نہیں مانتا کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایک شخص انہی صفات کے ساتھ جو صفات تیرے اندر پائی جا رہی ہیں انہی صفات کے ساتھ ایک شخص آئے گا وہ دجال ہوگا دیکھا تو سنت کے علم کی بنیاد پر پرک کرے گا اس لیے خطرہ لوگوں کو قصے ہیں ان کے پاس خالص اسلام ہے سچا اسلام ہے ان کا اسلام بگڑا ہوا ہے ان کی دعوت کے اصولوں میں سچی توحید نہیں ان کی دعوت کے اصولوں میں سچی سنت نہیں شخصیت پرستی ہے نا قومیت پرستی فرقہ پرستی اور مختلف نظریات پائے جاتے ہیں ایسے لوگوں سے میرے بھائیوں دشمن کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خوف نہیں یہ تو ان کے آلیکار ہیں اور باتیں بھی ہو جائیں گی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں سوشواہد کے طور پر جسے اس بات کو ہم مبرہن کر سکتے ہیں دلیل پیش کر سکتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اتحاد کی بات ہونی چاہیے لوگ اس نازک وقت میں کہ سلفی دوری اختیار کرنے کی اور فرقوں سے الگ تلگ ہونے کی بات کرتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا جو تانہ ہمیں دیتے ہیں اور یہ لوگ پر سرے میڈیا اور سیاسی بڑے بڑے پریٹ فارموں پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کے سامنے ہم سے اپنی نفرت و عداوت کا اعلان کرتے ہوئے نئی شرم آتے ہیں ادھر اتحاد کی بات کرتے ہو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے برائیاں کرتے ہو دشمن ثابت کرتے ہو سلفیوں کو دہشتگرد ثابت کرتے ہو شرم نہیں آتی دونوں باتوں میں کتنا تضاد ہے اس لیے یہ کوئی غلط نہیں ہے تو یہ آپ کو سمجھائے ہم کو سمجھائے کہ یہ آپ لوگ کیا سلفی دعوت اتحاد کے اصولوں میں ہے کہ دوسرے فرقوں سے الگ تھلگ رہو کہ کون سا اتحاد ہے ان کو سمجھانا ہے اتحاد کا معنی تمہیں نہیں معلوم ہے توارا عقیدہ جو بنا ہے اتحاد کے بارے میں غلط ہے وہ اتحاد ہے ہی نہیں اتحاد کرنے کے لیے توحید پر آنا ہوگا اتحاد کرنے کے لیے صحیح سنت پر آنا ہوگا اتحاد کرنے کے لیے صحیح مشن جو صحابہ کا تھا اس پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس پر آ جاؤ اتحاد ہو جائے گا اتحاد کے لیے جسموں کو رسی باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عقیدے کے بندھن میں بد جاؤ کسی سنت کے راہ کے راہی بن جاؤ سرف کے راستے کے راہی بن جاؤ ایسے ہی اتحاد ہو جائے گا ملک دور دور ہیں علاقے دور دور ہیں فاصلے بہت زیادہ ہیں ہزاروں میل کے ہزاروں کلومیٹروں کے فاصلے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ عقیدے جہاں جہاں پائے جاتے ہیں ہم دوریوں کے باوجود ظاہری دوریوں فیزیکل دوریوں کے باوجود بھی الحمدللہ ایک اور یہی اتحاد کا معنی ہے یہی اتحاد کا معنی ہے فارس سے سلمان فارسی آئے تھے پورا ملک فارس بدقیدہ تھا کی نہیں بدقیدہ تھا لیکن ایک سلمان فارسی کیوں اپنے تھے حابش کے بلال خالی اکیلے تھے بقیہ کوئی نہیں تھا اس پرے علاقے والوں سے کیا دوری تھی کیوں بلال اپنے ہیں بقیہ اپنے نہیں ہے اتحاد کرنا ہوتا سب کوئی کٹھا کرتے کی نہیں کرتے لیکن جو وہاں سے نکل کے ایمان و عقیدے کے ساتھ آیا ہے کلمہ پڑھ کر توہی جو سنت کی راہ پر چل رہا ہے وہ متحد وہ سب منتشر ہیں کرچہ پورا ملک کٹھا ہے تب ہی منتشر ہیں ایک اکیلہ توہید کا علم بردار سنت کا پرستار اکیلہ اتحاد کی راہ پر چلتا ہے روم سے سہیب آئے تھے اکیلے تھے لیکن وہ اکیلے بھی روم میں رہتے تو وہ اتحاد والے مانے جاتے ہیں خلال اکیلے حبشہ میں رہتے ہیں اتحاد والے مانے جاتے ہیں علمان رضی اللہ عنہ فارس میں اکیلے ہوتے تب بھی وہ متحد مانے جاتے کیونکہ وہ اکیلے حق پر چلنے والے تھے حق پر رہنے کی وجہ سے وہ پر حد پر مانے جائیں گے جماعت مانے جائیں گے اور پوری امت ان کے خلاف چلے گی تو وہ منتشر مانی جائے گی ان پر ہم ان کی طرف ہم کبھی بھی رجحان میلان رغبت کبھی بھی نہ کریں گے نہ کرنے کی دعوت دیں تو یہ ہے اتحاد کے خلاف بات نہیں ہے سراپا اتحاد ہے یہی عین اتحاد ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو سمجھانے کی صرف آئیتے ہی میرے بھائیوں ساتھیوں عزیزوں آٹھوہ اوصول ہمارے سامنے کیا ہے ہم اپنی زندگی میں عمل جب کریں اللہ کے دین پر چلنا ہے ہمیں تو ہمیں اللہ کی کتاب پر تبی کی سنت پر اور امت کے سلف کا جس پر اجمہ ہو گیا ہے یعنی متحد ہیں امت کے سارے سلف یہ کام حلال ہے یہ کام حرام ہے یہ کام درست ہے یہ کام درست نہیں ہے جس پر امت کے سلف کا اجمہ ہے اور ایسے ہی مسلمانوں کے عیمہ اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ٹھیک ہے جو جس پر وہ چلتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے اگر ان سے غلطیاں بھی ہوں گی تب بھی ان غلطیوں کو تو ہم نہیں مانیں گے لیکن ان سے بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں گا ٹھیک ہے اجمہ جس پر اتفاق ہے امت کے سلف کا امت کے سلف کا مسلمانوں کے عیمہ کے معاملے میں مسلمانوں کے حکمرانوں کے معاملے میں کیا مطلب مسلمانوں کے اماموں اور حکمرانوں بادشاہوں ہے نا یا عمرہ تو بھی آپ کہلیں کوئی بات نہیں ہے ان سے معاملہ کرنے میں ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ ہمارا بیہیب کیسا ہونا چاہیے مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن عامل برتاؤ کیسا ہونا چاہیے اس تلسلے میں کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے سلف کا جس بات پر اجمع ہے اس پر ہمیں چلنا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے سلسلے میں اپنی من مانی کوئی کام نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اگسانے سے کوئی کام نہیں کرنا ہے اپنے جذبات پر نہیں چلنا ہے بلکہ مسلمانوں کے اماموں حکمرانوں بادشاہوں کے سلسلے میں ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں کتاب اللہ سنت رسول اور امت کے سلف سالحین کا جس بات پر اجمع ہے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے ہمیں بھی وہی معاملہ اپنے بادشاہوں کے ساتھ حاکم یہ جو آٹھوہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ یہ اصل یہ بنیاد مسلمانوں کے حکمرانوں کے سلسلے میں ہم اس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ہمارا مسلم حکمران نہیں ہے ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں یہ چیز یہاں سے متعلق نہیں ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں اسلام تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے تو اس کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان اگر کہیں اقلیت میں رہیں مستضعف کمزور کیے ہوئے ایک کمزور حالت میں ہو ایسے صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ان غیروں کے بیچ میں انہیں رہنا ہے تو رہنے کے لیے کیا اصول اور ذا سلام اس کی تعلیم دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے اس کی بھی تعلیم ہے ہے نا اور اس کی تفصیلات ہیں شاید جب اس کی ہم اصل جب پڑھیں گے وہاں تک پہنچیں گے تو وہ سب باتیں بھی انشاءاللہ ہم لوگ بھی سرسری طور پر گزر رہے ہیں یہ ہوگی آٹھوہ اصول نموہ اصول کیا ہے نموہ اصول یہ بھی ہے اہلِ بیداد سوائی کاٹ اہلِ بیداد سے دوری اور لوگوں کو اہلِ بیداد سے تنبیح کرنا ڈرانا یہ بیدتی ہے اس سے دور رہنا یہ بیدتی ہے اس سے آگاہ رہنا یہ بیدتی ہے اس سے چوکن نہ رہنا کہیں تمہیں اپنی بیداد میں داخل نہ کر دی بہت خطرنا چاہیے آپ یہاں بھی کچھ اللہ آئے گا بولے گا بھائی ٹھیک ہے کچھ غلطیاں کر رہا ہے لیکن ہے تو اسلام کلمہ بڑھنے والا ہے کی نہیں ہے پھر آپ یہ کیوں حصول بنائے بیٹھے ہیں کہ ان سے دوری اختیار کرنا ہے ان کا بائی کارڈ کرنا ہے ان سے ہے نا اپنے آپ کو اپنا فاصلہ بنائے رکھنا ہے لوگوں کو چوکن نہ کرنا ہے نہیں نہیں اس کے قریب نہیں جانا کہ آپ لوگ کیوں ماحول خراب کر رہے ہو کیوں دوریاں پیدا کر رہے ہو پھر سارے فرقے ہمیں یہ تو بولتے ہیں نا کیا ہم سب اکٹھا ہو جاتے ہیں لیکن یہ اہل حدیث چوہے نا یہ ہمیشہ کٹ کٹ کر کے رہتے ہیں سری تو کیا کریں کیا کریں ہم پابند اللہ کی کتاب کے ربی کی سنت کے صحابہ کے صرف کے طریقے ہم بیداد پر آپ کے ساتھ تعلومل نہیں بنا پائیں گے ہم شرک کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلومل نہیں بنا پائیں گے آپ کی منمانی اقلانی سوچ کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ دابطہ نہیں بن پائے گا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر ہمارا اتنا بیٹھنا ہوگا تو ہمارے ہم بیداد آ جائے گی ہمارا عقیدہ بگڑے گا ہمارا عمل بگڑے گا ہمارا کردار بگڑے گا ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اس لیے ہم آپ سے ایسے بھی دوری بنائے رکھیں گے آپ کی بیداد کو ہر خاطر میں نہیں لائیں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے تاکہ لوگ کہیں دھوکے میں نہ آ جائیں بیداد کی مشکل کیا ہے اچھا ہم لوگ ہم الحمدللہ کتاب اس ونت کی روشنی میں ہم ایک شراب پینے والے سے ایک سود کھانے والے سے ایک فلم دیکھنے والے سے ایک بد کردار زانی فاسد سے بھی ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں وہ یہ برے لوگ ہیں اسے دور رہے ہیں کافر سے بھی تو پہلے نمبر پر کافر مشرق سے بھی سہرک ہے اس کے کفر اور شرق کے اعتبار سے میں دوری بنا کر رکھنا ہے اسے جو لگاؤں کتنا لگاؤں ہیں کتنا ہی لگاؤں ہیں کہ ہمارا تعلیل اگر رہے گا ہم حق بات بول سکیں گے تو کل حق کی دعوت دینے کے لیے ممکن ہوگا حق کی دعوت دینا اسے ممکن ہوگا ورنہ اس کے کفر سے نفرت ہے نفرت رکھنا ضروری ہے ایمان ہے شرق سے نفرت ہے وہ شرق سے نفرت اس کی ذات سے نہیں ہے اس کے شرق کی وجہ سے اسے نفرت ہے کافر سے اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے اس کے یہاں کفر ہے اس لیے اسے نفرت اور یہ نفرت ایمان ہے اسی کو ولا اور برا کا عقید ہے بیزاری کفر سے بیزاری اہلِ کفر سے بیزاری ہمارا ایمان ہے او سکو عرل ایمان الحب فی اللہ تی Greens Hawaii والمغض للہ ایمان کا مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کے لئے دوستی رکھی جائے اللہ کے لئے دوری رکھی جائے اللہ کے لئے محبت رکھی جائے اللہ کے لئے نفرت رکھی جائے یہ نفرت کیوں ہے Kافر سے کیونکہ کفر کر رہا ہے نفرت اس کی ذات سے نہیں اللہ کے واسطے کیونکہ اللہ کا حق پامال کر رہا ہے کافر اس سے نفرت ہے اس کی شرک کے ساتھ ہے اس لئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ آپ کی سنتوں کے ساتھ تراہو کر رہا ہے کھلوار کر رہا ہے اس لئے اسے نفرت ہے اس لئے امت کے علماء نے اس کی کیٹیگری بنائی ہے نا ولہ اور بڑا دوستی اور دشمنی کا جو اصول ہے وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے تین حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک ہے ولا کامل ایک ہے برا کامل اور ایک ہے قدرِ خیر ولا اور قدرِ شر برا یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سلفی دعوت کے اصولوں کا کہ چلو ٹھیک ہے ایکٹیویٹی کے نام پر تو سارا کام چل رہا ہے سرگرمی کے نام پر سارا کام چل رہا ہے لیکن انسان کے زندگی صبح شام دوپہر دن ہفتہ مہینہ سال عمر کے دیس سال پچیس سال پچاس سال سو سال کی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت اور سلف کا طریقہ طلفی زندگی صرفی آدمی کی زندگی میں پورے طور پر ڈھلا رہنا چاہیے ہمیشہ پابندی ہونی چاہیے ایک ایک پل ایک ایک لمحے اس بات کی طلب ہو اس بات کی تمنا ہو اس بات کی کوشش ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی دین کی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور نبی کی سنت کی پابندی کرتے رہے ایک پوائنٹ دو پوائنٹ نہیں بٹا ہوا نہیں ہے یہ منحج یہ سلفی دعوت بٹی ہوئی نہیں ہے کہ خالی مولو بھی فالو کریں گے صرف عبادت میں فالو کیا جائے گا صرف دین کے پہلوں پر اس پر عمل کیا جائے نہیں کاروبار میں بھی سلفی ہونا چاہیے لیندین میں بھی سلفی ہونا چاہیے اٹھنے بیٹھنے میں سلفی ہونا چاہیے یعنی اپنی زندگی کے تمام تر حالات میں تمام تر معمولات میں ہم کو کیا کرنا ہے وہی کتاب اللہ فالو کرنا وہی سنت رسول ہمیں فالو کرنا ہے ہماری زندگی میں سلفیت ایک دعوت کے طور پر تو آ جاتی ہے رہتی ہے لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کی کئی گوشیں ایسے رہتے ہیں جو سلفیت سے خالی ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس پر تو پورا جھگڑا کرتے ہیں کہ بھائی سنت میں اگر رفع یدین ہے تو گرچہ اس کی حیثیت فرض کے مقابلے میں کم ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص پر غیر رفع دین کے نماز بھائی پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پورا مناظرہ ہوتا ہے جلدوں میں کتابیں لیکن پیر ملانا ایک دم ضروری ہے پیر کرنا ملانا نماز تو ہو جائے گی ساری سوا بھی کم ہوگا لیکن ہم بلکل برداشت کرنے کو تیار ٹھیک ہے بلکل ہونا چاہیے سنت اللہ کی نبی رسول السلام کی پوری ہماری نماز پورے طور پر سنت کے آداب سے بھری ہوئی ہوگی چاہیے لیکن یہی سلفی جب شادی بیعہ کے معاملے میں آتے ہیں تو سلفی نہیں رہتے ہیں سب سلفیت کہاں چلی جاتا ہے اب تو ہم بلانے کس کی کس کی پیچھے چلتے ہیں کس کی دیکھی دیکھی کرتے ہیں کس کا دیکھی دیکھا کرتے ہیں کہاں دنیا بھر کے جہیز پہلے نمبر پر ہماری ڈیمانڈ ہوتی اللہ ماشاء کیش اتنا چاہیے گاڑی چاہیے فلا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے کتنے بھاراتی آئیں گے کتنا کھانا کھلانا ہے سلفی دعوت کا دسوہ اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت کی پابندی زندگی کے ہر کام میں ہونی چاہیے ہمارا نکاح بھی سلفی دعوت کے اندر سلفی دعوت کے مطابق کاروبار آدمی سلفی ہے لیکن کاروبار دیکھا جائے تو سود کی ملاوٹ ہے کاروبار دیکھا جائے تو رشوت کی ملاوٹ ہے کاروبار دیکھا جائے تو چوری کی ملاوٹ ہے اس کے اندر کہاں ہے سلفی سلفیت کہاں اس لئے سلفی دعوت کے اصولوں میں سے دسوہ اصول یہ ہے زندگی کے تمام کاموں میں تمام پہلوں پر یعنی پوری زندگی کا جو دستور ہے نا وہ کتاب و سنت کے اندر ڈھلا ہوئے ہیں یہ ہماری سلفی دعوت کے اصول ہیں جسے عبدالسلام برجی سرحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نوٹ ہے ٹائم ٹیبل کے ساتھ مقرر ہے تو زیادہ توسو اگر کی جائے تو پھر بات زیادہ بڑھ بھی یہ لمبی ہو جائے گی اس لئے اتنا تو نہیں لیکن کم از کم ہے کہ ہر اصول اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں آ جائے کچھ دلائل کے ساتھ کچھ اصولوں کے ساتھ کچھ مثالوں کے ساتھ ہے نا انشاءاللہ تبارک اللہ یہ چیزیں انشاءاللہ تبارک اللہ آپ کے سامنے آئیں گے یہاں پر جو ہماری بات تھی دس اصولوں کے سرسری تعارف کی یہ ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ اب اگلے محاضرے میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد دو منٹ کے بعد ہی ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ پہلا اصول جو گزرا ہے نا الاحتمام بے العلم الشرعی والتفقہ فتی انشاءاللہ اس کی وضعات کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک اللہ ہمیں اور آپ کو سلفیت سلفی دعوت سلفی دعوت کی حصولوں کو اس کی بنیادی باتوں کو سفجنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین وصلا اللہ وسلم وبرکہ نبینا محمد وعالیہ وصحبی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ